تیکنوکریٹ حکومت لانے کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے ملک پر قبضہ گروپ کا راج اور جنگل کا قانون چل رہا ہے عمران خان نے سیاسی و معاشی صورتحال کا نقشہ پیش کر دیا دیفارڈ کا خطرہ نوے فیصد تک پہنچنے کا دعویٰ مسائل کے حل کے لیے قانون کی حکمرانی پر زور دیفارڈ کا کوئی خطرہ نہیں اس حاگڈار کا ڈوٹو کہلا مخالفین کو معیشت پر سیاست نہ کرنے اور ملک کو بھوہ سے نکالنے کے لیے تعبون کرنے کا مشورہ پریس کلپ نہ جانے کے عظم کا اظہار ڈیفارڈ کے پرپوگنٹے کو ڈالر اور سونا مہنگا ہونے کی وجہ قرار دیا امن و امان پر سمجھودہ نہیں کریں گے حفاقی قابینہ کا فیصلہ دہشتگردی کے افریت کو جڑ سے ختم کرنے کا عظم بھی ظاہر وزیر آزم شہباز شریف کی تبنائی بچت پلان کے نفاظ کو یقینی بنانے اور سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے عمل کو مکمل کرنے کی ہدایت قوم سے کفایت شاری اپنانے کی اپیر پاکستانی معیشت کی صورتحال مسلسل خراب ہو رہی ہے پاکستان میں ایسے لوگ مسلط ہیں جو منصوبہ بندی نہیں کر رہے ہمات حضر کی تنقید کہا اب پولیٹیکل انجینرنگ سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا مزید کوئی تجربہ ملکو مزید انتشار کی طرف لے جائے گا درست فیصلہ کر کے ملکو دوبارہ کھڑا کیا جا سکتا ہے استیفوں کے منظوری کے لیے پی ٹی آئی ارکان جمعیرات کو حاضر ہوں سپیکر راجہ پرویز اشف نے شڑیل جاری کر دیا مصافی ارکان کو چیمبر پہنچنے کی ہدایت حوائد کے مطابق ہر رکن سے استیفے کی تصدیق ضروری کرانی اس وقت سمجھئے کہ جوکرز کا ایک ٹولہ ہمارے سر پہ مسلط کیا گیا ریجیم چینج چینج آپریشن کے نتیجے میں اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنی غلطی ماننی چاہیے انفورچنیٹی چھوٹے لوگ بڑی کرسیوں پہ بیٹھ گئے ہیں اور ان کی وجہ سے کرسیوں کا اداروں کا مقام نیچے آ گیا ہے جوکروں کی حکومت کو ہم پر مسلط کر دیا گیا ان لوگوں نے بیرونی دوروں کا نام حکومت رکھا ہوا ہے فواہ چودی کے الزمات، معاشی بہران کی وجہ سیاسی بہران قرار ملکی مسائل کے حل کے لیے الیکشن کی ضرورت پر زور اداروں کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہش کا اظہار اس معاشید کی گوہ اس نہیج پہ پہنچانے میں صرف اصرف ایک شخص اس کا ذمہ دار ہے اس کا نام عمران خان نیازی عمران خان کو اس طرح بچایا نہیں جا سکتا یہ آسمان سے اتروا کوئی شخص نہیں ہے ہر غلط کام میں عمران خان کو اب ملصبایا جائے گا اپنے ملک میں سوشل میڈیا چلانے کے لیے اسرائیل اور بھارت سے چلدے ان لوگوں نے معیشت کی تباہی کے ذمہ دار عمران خان ہے عمران خان نے صرف اور صرف مال بٹو رہا نوجوانوں کو گمرہ کرنے کی کوشش کی اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ لی آئین و قانون کی دھجیاں اڑائیں نیپ کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا شرجیل بیمن نے الزامات کی بوچھار کر دی کہا اسمبلی توڑنی ہے تو توڑ دیں ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں فیصل وادہ کا سینٹ سے اسپیفہ منزوز سینٹ سیکیٹیریٹ نے نشف خالی قرار دے دی نوٹفیکیشن جاری فیصل وادہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر دوہزار اٹھارہ میں سینٹر منتخب ہوئے تھے سپریم کورٹ کے احکمات کے روشنی میں استیفہ دیا زراد پاکستان کی ریڑ کی ہڈی ہے حکومت ملکی معیشت سمحالنے کے لیے جدوجہت کر رہی ہے تاریخ وشیر چیما کی پریس کانفرنس کہا ماضی کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے گندم درامت کرنا پڑ رہی ہے گندم کا پیداواری حدف 91 فیصد مکمل کر لیا ہے کوشش ہے پیداوار اتنی ہو کہ گندم درامت نہ کرنی پڑے کراچھ کلا کے گلستان جہور میں پولس اہل کارو کی فارنگ سے جا بہاق نوجوان سپردخاق نماز جنازم میں امی جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمان اور عوام کے بڑی تعداد میں شرکر نوجوان کے ہلاکت کے مقدمے میں گرفتار تین ملزمان انصدادے پانچ روزہ جسمانی ریمانچ پر پولس کے حوالے پی ٹی آئی کی اسلام آباد بلدیاتی انتخابات پر انٹرا کورٹ اپیل غیر موثر قرار حکومت اور الیکشن کمیشن مناسب وقت میں انتخابی شیڈیول یقینی بنائے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم افاقی حکومت پہلے سوئی ہوئی تھی لوکل گورمنٹ کے سارے فنڈز خود حکومت استعمال کر رہی ہے عدالت کا اظہار برہمی سوال اٹھایا جو نمائندے بغیر الیکشن کے منتخب ہوئے اس کا کیا ہوگا بلدیاتی انتخابات پر اب تک جو اخراجات ہوئے وہ کون دے گا اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری چودہ صفات پر مشتمل فیصلے میں کہا گیا یونین کانسلز کی تعداد کا تاریر وفاقی حکومت کا اختیار ہے الیکشن کمیشن یونین کانسلز کے مطابق حلقہ بندی کا پابند ہے بلدیاتی قانون میں پارلیمان نے ترمیم کر کے اس صدر کو بھیجوا دی ہے میئر کا انتخاب براہ راست اور الیکشن کے دن ہی ہوگا اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات تحکم ثانی ملتوی کیے جاتے ہیں الیکشن کمیشن انتخابات ملتوی کرنے کا نوچفیکیشن بھی جاری کر دیا وزیراعلا پنجاب کی ہدایت پر تلہ گنگ بسٹرک کمپلیکس کے لیے ارازی منتخلی کا نوٹفیکیشن جاری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ تلہ گنگ کو زلہ کا درجہ دے کر وعدہ پورا کیا اب بسٹرک کمپلیکس کی تامیراتی سرگرمیاں بھی جلد شروع ہو جائیں گی اٹک کے ماری گاؤں میں فائرنگ تین افراد جا بہا کے علاقے میں شدید خوف و حراس پولس نے ناکابندی کر لی غربت بے روزگاری اور معاشی ادم اس تحکام کے باعث لوگ خودکشی پر مجبور دو ہزار بائس میں زلہ سانگھر کے تہتر افراد نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا ایس پی کے دفتر کی چشم کشا رپورٹ تھوڑا ایسا ان کا رویہ عجیب سا چینج ہوا جو کہ سب کے لیے حران کن تھا انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ میں چیرمین ہوں تو میں اپنی مرضی سے کام کروں گا ایک بندہ نہیں کر سکتا یہ کریگٹ بھوڑ ہے اکیلے تو بندہ کا گھر نہیں چلتا سابق ٹیسٹ کرکٹر آکھر جاوید نے سابق چیرمن پی سی بی کے دور کو وان مان شو کرا دے دیا کہتے ہیں بورٹ ملازمین سمیت کو کوئی بھی شخص رمیز راجہ سے خوش نہیں تھا اب ڈپارٹمنٹل کرکٹ کے بحالی سے کھلاڑیوں کو روزگار ملے گا اور ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی پیش گئی مغربی ہوایں آج سے ملک کے بالائی اور بستی علاقوں پر اپنا اثر دکھائیں گی بارش کے باعث درجہ حرارت میں پانچ سے سات دگری کمی کا امکان موسیقی